بینک سے لون لینے پر اکثر لوگ اپنی سمپتی کو گروی رکھتے ہیں پر جب کوئی وقتی سمیں پر لون چکانے میں اسمرت ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر بینک اپنے بقایا کرز کی وصولی کے لیے اس سمپتی کو کرک کر دیتا ہے پھر نیلام کرتا ہے اب تک اس طرح کے نیلامی کی جانکاری ہر ایک بینک کی ویب سائٹ پر الگ الگ جا کر لینی پڑتی تھی یا پھر اخباروں میں بینکوں کے نوٹس کے ذریعے ٹریک کرنی پڑتی تھی لیکن اس سال کے اندھ تک یہ پرکریہ پوری طرح سے سرل ہو جائے گی بدل جائے گی کیونکہ ہر طرح کے سرکاری بینک کم سے کم بارہ بینک کی ہم بات کر رہے ہیں وہ مل کر ایک ایسا پلیٹ فارم اور ایپ لانچ کرنے جا رہے ہیں جو سب کو ایک پلیٹ فارم پر اس طرح کی نیلامی پرکریہ کی جانکاری ایک جوٹ روپ میں دے گی پوری خبر کو سمجھتے ہیں ایتا سوری سے جی بلکل دیپک بازار سے سستے گھر یا پروپٹی سرکاری بینک کی طرف سے یہ کیسے دراصل ممکن ہوگا یہ پی ایس بی آلائنس نے ممکن کیا ہے ای بکرے نامک ایک پلیٹ فارم جو ہے اسے وہ ری لانچ کرنے والے ہیں اسی سال کے انت میں اب ای بکرے پر دیش کے بارہ سرکاری بینکوں کی ایک کنسولیڈیٹیڈ لسٹ ہوگی ان پروپٹیز کی جنہیں وہ نیلام کرنا چاہتے ہیں نیلامی کے لیے وہ پروپٹیز جاتی ہیں جنہیں لوگ گروی رکھتے ہیں لون لینے کے لیے لیکن جب لون چکتا نہیں کر پاتے تو بینک اپنے لون کی ریکاوری کے لیے ان پروپٹیز کی آکشن کرتا ہے ای بکرے ابھی فی الحال لائیو ہے لیکن سال کے انت میں جب یہ ری لانچ ہوگا تو زیادہ تیک فرینڈلی ہوگا زیادہ یوزر فرینڈلی ہوگا اس پر پروپٹی کی ساری ڈیٹیلز ہوں گی فوٹوز ہوں گی ویڈیوز ہوں گی اور بیڈرز جو ہے اس پلاٹفارم پر لاغن کر کے ہائیس بیڈ جو ہے وہ ڈال سکتا ہے اگر اس کے پاس پورے پیسے نہیں بھی ہے بینک کو دینے کے لیے ہائیس بیڈر کے پاس تو بینک اسے ہوم لون دے سکتا ہے پروپٹی لون دے سکتا ہے بازار سے سستے گھر یا پروپٹی ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ اکثر اچھی پروپٹیز ہوتی ہیں لیکن یہ ایک ڈسٹریس سیل ہے بینک کو اپنے لون کی ریکاوری کرنی ہے اور جس کی پروپٹی ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اپنے لون کو چکتا کرنے کے لیے اسی لیے یہ بکرے پر بہت سے لوگ نظر بنائے رکھے ہیں تاکہ انہیں ایک اچھی پروپٹی جو ہے بازار سے سستے یہاں پھر ہم صحیح کہیں تو واجب دام پر مل سکے شکریہ ایک تا استعمام جانکاری کے لیے